اور اندھی اور بحری ٹرمپ حکومت مودی کی آنکھ سے دیکھنے لگی دلی سرکار کا متنازع شہریت بل اور کشمیریوں پر مظالم نظر انداز امریکہ نے بھارت کو مکمل مذہبی آزادی والے ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا امریکہ نے مذہبی آزادی کی خلاف عرضی کرنے والے ممالک کی نئی فہرست زاری کر دی جس میں بھارت کو مذہبی آزادی پر تشفیش والے ممالک میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ پاکستان، چین، سعودی عرب اور ایران کو سب سے زیادہ خچات والے ممالک میں شامل کر دیا گیا ہے مذہبی آزادی کی فہرست میں برما، ایرٹیریا، تاجکستان اور ترکمانستان کو بھی خچات والے ممالک میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ روس، ازبکستان، نائجیریا اور کیوبا کو سپیشل ووچ لسٹ کا حصہ بنایا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ مذہبی آزادی امریکی محکمہ خارجہ کی اولی انترجی ہے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں کہ ہر شخص کو مذہب کے حوالے سے مکمل آزادی ہونی چاہیے بھارت کی مودی سرکار نے مسلمان مخالف شہریت کا متنازع قانون پاس کیا ہے جس کے بعد بھارت میں پرتشدد مظاہنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ریاستی پولس مظاہرین پر بدترین تشدد کا مظاہرہ کر رہی ہے اس سے قبل وادی جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے مودی سرکار نے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو کرفیو اور لاکڈاؤن کے ذریعے محصول بنایا بنیادی حقوق سے محروم کیا لیکن امریکی حکومت کو کچھ بھی دکھائی نہیں دی